دیکھیں آج کا جو ٹیم ہے نا وہ یہ ہے کہ خطرات سے دو چار عالم اسلام ریاست پاکستان اور معاشرہ یہ ایک ٹارگٹ دیا گیا ہے اور دوسری طرف یہ ہے فضلہ جامعات الرشید کا قائدانہ کردار یعنی کردار اور قائدانہ کردار دو چیزیں سامنے ہیں جو پریزنٹیشن ہے جس پر ابھی مجھے اور آپ کو جو ہے نا میرے موں اور آپ کے کان کی جو جنگ ہونی ہے وہ ہے تنظیم وقت اپنی صلاحیت کو جانشنے کا طریقہ اور خودہ تحسابی میرا تعریف کرا چکے ہیں لہٰذا ہم آگے بڑھ جاتے ہیں موضوع کا تعریف کرا تے ہیں موضوع جو ہے ہم نے یہ کیا ہے کہ تینوں انوانات کو ایک انوان یا ماجون یا شربت یا خمیرہ بنانے کی کوشش کی ہے وہ اس انداز سے تنظیم وقت صلاحیتیں اور اعتصاب کر کے اور آپ کو اندازہ ہے کہ وہ ماجون والی کیفیت ہے لیکن ہمارے سامنے افراد کون ہیں آپ ہیں نا آپ میں سے کوئی معلم ہے ہے یا نہیں ہے آواز نہیں آ رہی موزن ہے مولوی ہے مقرر ہے اور جب وہ تقریر کر رہا ہوتا ہے تو اعتصاب بھی کر رہا ہوتا ہے نا ٹھیک ہے نا آپ ایک جو ممبر پر جو موقع ملتا ہے تو جو زبان میں آتا ہے وہ کھچائی تو چل رہی ہوتی ہے نا ہم اس کو اعتصاب کہہ دیتے ہیں اور مدرس یہ کتنے میم ہوئے پانچ یا چھے میم ہوئے نا تو آج ہم میم پہ ہی بات کریں گے اس لئے کہ ہم محمد محمدی ہیں نا انشاءاللہ اب ہماری پہچان کیا ہے وہ تین میم ہیں ایک میمبر ہے ہے یا نہیں ہے ایک محراب ہے ایک مینار ہے ہے یا نہیں ہے اچھا اب آپ آئیے آگے کہ ہماری خواہش کیا ہے آج کے اس پروگرام میں شرکت کر کے بات چیز سن کر یا اس پروگرام سے جب آپ فارغ ہوں تو آپ کیا ہیں وہ بھی آٹھ میم ہیں وہ کون سے ہیں کہ آپ منظم ہو جائیں ہیں یا نہیں ہیں ہونا ہے یا نہیں ہونا ہونا ہے آپ محصر ہو جائیں محصر کیا ہے کہ جو کام آپ کو آپ کے منصف کے مطابق کرنا ہے وہ آپ کریں گے اور پھر آپ مستعید ہو جائیں یعنی جو کام آپ کریں گے وہ اچھے طریقے سے اپنی صلاحیتوں کے مطابق کریں گے پھر آپ مصروف بھی ہوں پھر آپ جو ہیں لوگوں کے لئے محبوب بھی بنیں پھر آپ لوگوں کے لئے مفید بھی بنیں اور جب یہ سب چیزیں ہو جائیں گی تو آپ معروف بنیں گے اور آپ مقبول بنیں گے تو ٹھیک ہے نا آٹھ میم ایجنڈا یس نو آپ کیا ہیں یا دینی طبقہ کیا ہے آپ ممبر و محراب کے امین ہیں ہیں یا نہیں ہیں عمومی طور پر ہمارے دینی طبقے کے افراد گربت کے جھوپنوں سے نکلتے ہوئے ہے یا نہیں ہے کسی مغربی مفقر نے کہا تھا کہ میں نے دنیا کے عظیم انسانوں کو گربت کے جھوپنوں سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے اور ہمارے دینی طبقے کو ہماری اشرافیہ عزت کے ساتھ نہیں دیکھتی یہ صحیح ہے یا نہیں ہے ہماری دینی طبقے کو اب ہمارے دینی طبقے کے علماء و فوضلہ کی خوبیاں کیا ہیں آپ ہاں یا نہیں بولتے رہی ہیں وہ باسلائیت ہوتے ہیں ان میں یقصوی ہوتی ہے وہ ایماندار ہوتے ہیں وہ مفاسط عامہ سے بچے ہوئے ہوتے ہیں ان کی اخلاق کی تربیت ہو جاتی ہے وہ خوف خدا اور تقویٰ کی نعمت سے سرشار ہوتے ہیں ہاں یا نہیں وہ وقت کی اہمیت کا احساس کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو لقویات اور فضولیات سے بچا کر رکھتے ہیں وہ جذبہ جہاں سے سرشار ہوتے ہیں ان میں جذبہ اور قربانی دینے کی ہمت ہوتی ہے وہ اس ہیلے کی معنی نے جو مٹی میں چھپا ہوا ہو نظر ہوا کے جھوکیں یا استاد کا رومال اس کو جلا بخشتا ہے ہے یا نہیں وہ اس کے حلال کی تلاش کرتے ہیں اور اس کے حلال پر گزارہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں تخلیق کے نقطہ نظر سے تمام صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں مگر غربت کے اندروں کے باعث ان کی پہچان محدود ہوتی ہے یس یا نو اس فرد پر تربیت توقیر اور توجہ کی ضرورت ہے تو وہ شیشے کو ستاروں کی چمک مل جاتی ہے اسے رہنمائی وسائل حاصل ہو جائیں تو اس کی ترقی کی رفتار تیز ہو جاتی ہیں اور انہی ہیروں جوائرات کی تربیت کر کے ہم میدان عمل میں بہت قیمتی کردار رہا کر سکتے ہیں ہاں یا نہیں آپ کے پاس کیا ہے آپ کے پاس دین کا علم ہے امانداری ہے قوت امانی اور جذبہ ہے اور ہر ہفتے مسجد کے ممبر پر آپ کو تیس سے چالیس منٹ ملتے ہیں دینی داروں کے خطرات کیا ہیں دینی داروں پر مالیاتی پابندیاں لگنے کے پر کام ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے مالیاتی پابندیاں لگائی جائیں دینی طبقے پر میڈیا کے ذریعے حملے ہو رہے ہیں روزگاہ اور کاروبار پر مشکلات پیدا ہوں گی مساجد پر خطبات پر پابندی ہوں گی اور بہراروی اور فہاشی کی ثقافت عام ہو گی ہماری آج کی اس پریزنٹیشن کے مطلوبہ نتائج جو ہے نا وہ پانچ میم ہیں منظم زندگی متوازن زندگی موثر زندگی مستعی زندگی مقصود و مطلوب و مومن ٹھیک ہے پروگرام کے مقاصر یعنی جو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ نمبر ون منظم زندگی کیسے اپنا ہے منتشر زندگی کی علامت کیا ہیں اپنی صورتحال کا جائزہ لیں دین دنیا اور آخرت کے معاملے میں توازن کیسے پیدا کریں منظم زندگی کے لوازمات اور اپنی کارکردگی کو کیسے بہتر بنائیں اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ ان اشارات کو کیسے قبول کرتے ہیں وہ گتانجلی کتاب ہے اس کے اندر لکھا تھا کہ شام کا وقت تھا اور سورج غروب ہو رہا تھا تو سورج نے چیلنج کیا اس دنیا کے والوں کو کہ ہے کوئی جو میری جگہ لے تو وہاں پر کسی جھوپڑے میں دیا جللا تھا اس نے کہا کیا کہا ہاں میں کوشش کروں گا ہاں میں کوشش کروں گا اور آج سے آج کی جو گفتگو ہے وہ یہ کیا ہے ہاں میں کوشش کروں گا اور جو انسان کوشش کرتا ہے پھر پتھروں سے بھی پودے نکلاتے ہیں وہ اللہ کا معاملہ ہے جو آج کا پروگرام ہے اس میں مجھ سے توقع ہے کہ میں اس موضوع پر گفتگو کروں گا وقت کی اہمیت قدر و قیمت تذیع اوقات تنظیم اوقات یہ والا لیکن تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا کہ ماجون بنانے کی والی بات ہوئی ہے تو یہ کہ چونکہ زندگی وقت عمر مصروفیات اور عامال کی نمائنگی کرتی ہے لہذا ہمیں اس زندگی کو منظم کرنے کی ضرورت ہے وما خلقت الجنہ والانسا اللہ لیا بدون نقطہ نظر ہوگا آپ کا جو موٹو لکھا ہوا ہے وہ بھی یہی ہے اس کی ہمیں بات کرنی چاہیے اب سب سے پہلے ہم منظم زندگی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ایک جو سڑک ہوتی ہے سڑک پر لینز ہوتی ہیں نا لین ون لین ٹو لین ٹری لین فور تو ہماری زندگی کی کتنی لینز ہیں ذاتی زندگی تعلیمی زندگی یا کیریئر کی زندگی خاندانی زندگی معاشی زندگی یا معاشرت زندگی پانچ لینزیں اس پر آپ کو چلنا ہوتا ہے آپ کی اس میں مصروفیات کیا ہوتی ہیں عبادات معاملات درس و تدریس معاش گھر سفر شرکت تنظیمی امور یہ آپ کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں دو چار اور شامل کر لیں جب آپ لینز پر چلتے ہیں تو وہ گاڑی ہوتی ہے اور گاڑی کے عام طور سے چار پئییں ہمیں نظر آتے ہیں دو آگے دو پیچھے لیکن حقیقت میں گاڑی میں چھ پئییں ہوتے ہیں ایک وہ ہے جو سٹیرنگ ویل ہوتا ہے اور ایک وہ جو پیچھے ڈگی میں ہوتا ہے دو آگے ہوتے ہیں دو پیچھے ہوتے ہیں تو آئیے ہم چھے ویلز کا ذکر کریں پہلا ویل ہے ایسا سے ذمہ داری دوسرا ہے کردار تیسرا ہے رویہ چوتھا ہے آدات پانچوہ ہے صلاحیتیں اور چھتا ہے ٹیکنالوجی ٹول اینڈ ٹیکنکس آج کے دور کے تقلے ہیں لہٰذا ہمیں ان دونوں کو ملا کر یعنی لینز پر چلنے کے لیے پیوں کی جو ضرورت ہے اس پہ ہمیں بات